نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری وحل اللقدتم من لسانی یفقه قولی رب زدنی علم اللہم فقهنا فی الدین اللہم اننا نسألک حبک وحب من يحبک والعمل اللذی يبلغنا حبک اللہم اننا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والأهواء واہدنی لأحسن الاخلاق لا يہدی لأحسنها إلا أنت واصرف عنی سیئہا لا يصرف عنی سیئہا اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین الحمدللہ ہم سب کا چوتھا پارا شروع ہو رہا ہے اور ہم سب اپنی نیتوں کو اللہ کے لئے خالص کریں کہ ہم جو بھی کام کریں گے پڑھیں گے پڑھائیں گے سیکھیں گے یا سکھائیں گے ترجمہ یاد کریں گے یا تجوید پڑھیں گے یا تفسیر کریں گے سب اللہ کے لئے کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی ابھی جو میں نے دو دعائیں آپ کے سامنے پڑھیں اللہم انی اعوذ بکا ممن کرواتی الاخلاقی والاعمالی والاہوان اس کا درجمہ یہ ہے کہ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں برے اخلاق سے اعمال سے اور خواہشات سے ترمیسی کی روایت میں یہ دعا آتی ہے اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ ہمیں سکھایا گیا کہ ہمیں ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے برے اخلاق سے برے اعمال سے اور خواہشات سے یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ نیک اعمال کے لیے رکاوٹے ہیں اس وجہ سے ان سے بچنا ہے ایک اور دعا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی مسلم کی روایت میں یہ دعا ملتی ہے میرے سب سے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما تیرے سوا اچھے اخلاق کی راہ کوئی نہیں دکھا سکتا اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے انہیں تیرے سوا مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا یہ حسن اخلاق کی دعا ہے کیونکہ جب ہم برے اخلاق سے اپنا آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو لازمان اس کی جگہ پھر ہمیں اچھے اخلاق لے کر آنے ہیں ایک اور بہت پیاری روایت ملتی ہے ترمیزی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ لوگوں کی آؤ بھگت اور چشم پوشی اور خیر خواہی کروں یہ حکم بالکل ایسے دیا گیا ہے جیسے فرائز کی پابندی کا دیا گیا ہے تین باتیں لوگوں کی آؤ بھگت کرنا دوسرا چشم پوشی کرنا چشم پوشی کا کیا مطلب ہے ان کی غلطیوں کو معاف کرنا اگر کوئی عیب نظر آ جائے تو اس کو چھپا دینا اور خیر خواہی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکم بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی فرس کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم اگر کسی کے آؤ بھگت کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ پھر میری تو کوئی عزت ہی نہیں رہے گی اور عمومی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی چشم پوشی ہم ہی کریں ہم ہی اگنور کرتے رہیں اور تیسری چیز خیر خواہی آپ دیکھیں یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں جڑی ہوئی ہیں تو اس پارے کی ابتدا پر ایک عظم ہم سب لیں گے کہ ہم اپنے آپ کو اخلاق میں بہت بہتر بنائیں گے انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے اس میں اور اللہ تعالیٰ سے ہم ایسی دعاوں کے ذریعے بھی مدد مانگیں گے جو واقعی سنت سے ہمیں ملتی ہیں جس میں یہی بات مانگی جا رہی ہوتی ہے کہ اللہ تو ہمیں اچھے اخلاق سے نواز دے انشاءاللہ آج کا جو لسن ہے ہمارا لسن نمبر 47 سورہ آل عمران آیت نمبر 92 سے 109 تک 92 سے لے کر 109 تک انشاءاللہ اللہ سمانتہاللہ فرماتے ہیں لن تنالو ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے لن حرف نہیں یعنی ہو ہی نہیں سکتا یہ ممکن ہی نہیں تنالو کہ تم پہنچ سکو تنالو کا روٹ ورٹ نون یا لام سے ہے اس کا مانا کسی چیز کو پا لینا کسی چیز کو حاصل کر لینا ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے البر نیکی کو البر کہتے ہیں جنگل کو لیکن جب یہ لفظ بر بنا تو مانا نیکی البر جنگل کو کہتے ہیں پھر اسی لفظ سے ہی البر بنا تو جب یہ لفظ بر بن گیا تو مانا نیکی ہوا اب جنگل اور نیکی میں کیا مماثلت ہے اگر آپ جنگلوں کو دیکھے ہوں کبھی تو اس میں ہر طرح کا آپ کو پودا درخت ملے گا چھوٹا بھی ملے گا بڑا بھی ملے گا بہت معمولی سی ٹہنی بھی مل سکتی ہے بہت طرح کے پھل بھی مل سکتے ہیں اور پھول بھی مل سکتے ہیں ملکل اسی طرح سے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوتی ہیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں بڑی بھی ہوتی ہیں تو البرہ مانا نیکی مراد یہاں سے نیکی کی کسرت بھلائی احسان کی وسط جنت رضاِ الہی خیرِ کامل رحمتِ الہی یہ ساری مرادیں اسی لفظ سے ہیں نمبر ایک نیکی کی کسرت یعنی تم نیکی کی کسرت کو پا ہی نہیں سکتے دوسری مراد بھلائی تم بھلائی کو حاصل نہیں کر سکتے تم احسان کی وسط کو نہیں پا سکتے تم جنت نہیں پا سکتے تم رضاِ الہی نہیں پا سکتے تم خیرِ کامل نہیں پا سکتے تم رحمتِ الہی نہیں پا سکتے لنتنا لُلبرہ ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے نیکی کو آپ دیکھیں اس ایک لحس میں کتنے سارے معنی ہیں حتی یہاں تک کہ تُن فِقُو تم خرچ کرو مِمَّا اس میں سے جو تو حِبُون تم محبت کرتے ہو جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کروگے تب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے مِمَّا جو ہے یہ من اور ماں دونوں سے مل کر بنا ہے اس کا معنی ہوتا ہے بعض چیز سمتھنگ یا جو بھی سارا نہیں مانگ رہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ بھی تم دوگے وہ پسند تمہیں ہونا چاہے تمہاری پسندیدہ چیز ہونی چاہے اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہر انسان کی پسند مختلف ہے اور اس پسندیدہ چیز میں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ سب کچھ دے ڈالیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مِمَّا سمتھنگ جو کچھ باز حصہ جو بھی پسندیدہ چیزیں ہمارے پاس ہیں ہماری اپنی پسندیدہ چیزیں انسان کی فطرت اس سے یہ جوڑی ہے کہ جیسے ہی وہ اس کو اللہ کی رامے خرچ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے اس کا دل گھٹن کا شکار ہوتا ہے اس کا دل چھوٹا پڑھنے لگتا ہے اور پھر یہ کہ کسی کے کہنے اور کہلانے پر اگر وہ مال خرچ کرنا پڑھ بھی جائے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ تھوڑا سا دے دیں یا کوئی اور مال دے دیں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنے میں انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ پیچھے رہ جاتا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تک تم اللہ کی راہ میں ایسی چیز کو خرچ نہیں کروگے جو تمہیں محبوب ہے تمہیں پسندیدہ ہے اس وقت تک تم نیکی کی وسطوں کو جنت کو اللہ کی رضا کو نہیں پاسکوگے اگر یہ ساری چیزیں تمہیں چاہیے تو تمہیں اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ کرنا ہوگا اپنی تیسرے پارے میں جب انفاق فی سبریلہ پر بہت ساری آیتیں پڑھیں تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ بتا دیا انفاق فی سبریلہ پر کہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے کیسے خرچ کرنا ہے کتنا خرچ کرنا ہے انفاق فی سبریلہ کو کن کن چیزوں سے بچانا ہے ریاکاری سے احسان جتلانے سے عذیت دینے سے وہ ساری باتیں ہم وہاں پڑھ چکے ہیں لیکن اب جو بات آ رہی بڑی سپیشل ہے انفاق فی سبریلہ میں اب جا کے پسندیدہ چیز کا خرچ کرنا مانگا گیا ہے آپ اپنی پسندیدہ چیز کس پر خرچ کرتے ہیں اپنی ازاد پر خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اپنی پسندیدہ چیز کسی اور کو اگر دینی پڑے تو آپ کس کو دیں گے اپنی بہن کو اپنی محبت کے رشتوں کو اپنی اولاد کو لبے لباب یہ ہے کہ جب کبھی ہمیں اگر کسی اور کو اپنی پسندیدہ چیز دینی ہو تو لازمی اس سے ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے ہم اسی کو ہی دیتے ہیں ہم اپنی پسندیدہ چیز صرف اور صرف اپنی محبت کے رشتوں کو دیتے ہیں اپنی پسندیدہ لوگوں کو اپنی پسندیدہ چیز دیتے ہیں تو دین کتنا ہمارے لئے پسند دیدہ ہے ہم کتنا اس کے لئے خرچ کرنا چاہتے ہیں اور کون سی چیز دینا چاہتے ہیں اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو تلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں انسار میں خجور کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار تھے یہ جو صحابی تھے ابو تلحہ رضی اللہ عنہ یہ خجور کے باغات کے اعتبار سے مدینہ کے رچسٹ پرسن تھے سب سے زیادہ امیر انسان تھے اور انہیں اپنے مال میں سے بہرحہ نامی باغ سب سے زیادہ پسند تھا جو مسجد کی جانب واقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کے نفیس پانی کو نوش فرمایا کرتے تھے سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالو البر حتی تنفقو ممات حبون تم پوری نیکی ہرگز حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ اس میں سے کھرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو تو ابو تلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لن تنالو البر حتی تنفقو ممات حبون اور مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز بیرحا نامی باغ ہے سو میں اسے اللہ کے راستے میں سکا کرتا ہوں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عجر و ثواب سے نوازے گا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں کر دیجئے آپ اس کو جہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں کر دیجئے یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب بہت خوب یہ تو فائدہ بخش مال ہے یہ فائدہ بخش مال ہے میں نے تمہاری بات سن لی میری رائی یہ ہے کہ تم یہ باغ اپنے قریبی رشداروں کو دے دوں ابو تلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح کرتا ہوں یعنی انہوں نے کہا کہ میں اپنے رشداروں میں اس کو پانٹ دیتا ہوں چنانچہ ابو تلحہ رضی اللہ انہوں نے یہ باغ اپنے قرابت داروں اور چچا سات بھائیوں میں تقسیم کر دیا اسے بخاری نے روایت کیا ہے انہوں نے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دی ذرا بھی نہ سوچا کہ اتنا پسندیدہ ہے آج ہاتھ سے چلا جائے گا تو پھر میں کیسے اس کو دیکھ سکوں گا پھر تو یہ میرا نہیں رہے گا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حکمت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنے رشداروں میں خرچ کر دو ایک تو اللہ کے لئے خرچ کیا تو اللہ کی محبت ملے گی اور اللہ کے لئے رشداروں پر خرچ کیا تو رشداروں کی بھی محبت ملے گی ہم دراصل یہ سوچتے ہیں کہ انفاق فی سبریلہ وہی ہے جو کسی مدرسے میں کسی مسجد میں لگا دیا جائے انفاق فی سبریلہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے رشداروں پر بھی خرچ کریں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی شکل اختیار کر سکتا ہے کہ آپ اپنے رشداروں پر خرچ کریں تو صحابہ کرم بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے بہت زیادہ حضرت عمر فاروق خردیلہ انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا ان کے پاس خیبر کی زمین تھی اور خیبر کی زمین کے بارے میں اگر آپ جانتے ہوں کہ وہ بڑی زرخیص زمین تھی اور اس مال سے حضرت عمر کو بڑی محبت تھی کہتے ہیں کہ ایسا نفیس مال آج سے پہلے مجھے حاصل نہیں ہوا ہے میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اسے صدقہ کر دوں اللہ کے راستے میں اس کو دینا چاہتا ہوں آپ سر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دوں اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے یہ بھی ایک شکل ہے اللہ کے راستے میں خرج کرنے کی کہ آپ اس بات کو اپنے پاس رکھ لیں اور اس سے جو جو پھل جب بھی اترے گا اس کو اللہ کے راستے میں خرج کر دیں پراپرٹی وہ حضرت عمر کی ہی رہی لیکن اس میں پیدا ہونے والا پھل اللہ کے راستے میں خرج ہوتا رہا صحابہ کرام عملی انسان تھے وہ قرآن سنتے تھے اور عمل کرتے تھے ہم عمومی طور پر یہ کرتے ہیں کہ جی جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو ہم بڑا اچھا ترجمہیات کرنے لگتے ہیں ہم تفسیر اچھی کرنے لگتے ہیں ہم اچھے اچھے نمبر حاصل کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے قرآن پڑھا اس کو سیکھا گو کہ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے لیکن اصل مطلوب کیا ہے عمل کرنا اس پر عمل کرنا اصل مطلوب ہے جب بھی کسی کو کوئی چیز ہم دیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سامنے والے شخص پر احسان نہیں کر رہے بلکہ اپنی ذات پر احسان کر رہے ہیں وقتی طور پر وہ چیز ہم سے دور ہو رہی ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ وہ پلٹ کر ہمارے پاس ہی آئے گی دنیاوی چیزوں کی ہاں میں دنیا میں ابھی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی آخرت میں اس کی ضرورت ہوگی جو بھی انفاق فی صبر علام کرتے ہیں وہ کل قیامت کے دن بہترین عجر کی صورت میں ہمیں دیا جائے گا آپ دنیاوی چیزوں کو کتنا انجوائی کر سکتے ہیں یا وہ کتنا ٹائم ہمارے پاس رہ سکتی ہے آپ عمر کے ہی حصے کو لے لیجی جو عمر اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے اس میں سے بہترین حصہ عمر کا صرف اور صرف جوانی ہے اگر آپ اور میں بڑھاپے تک پہنچتے بھی ہیں تو آپ بڑھاپے کو بہترین عمر کے حصے سے تو نکال ہی دیجئے اب جوانی کو آپ دیکھ لیجئے وہ کتنا ٹائم ہے پھر اس کے پہلے کا ٹائم آپ دیکھیں تو بچپن جس میں انسان کو کوئی سنس نہیں ہوتا اتنا تو وہ بھی مائنس ہو گیا دیکھا جائے تو عمر کا بہترین حصہ پھر کیا ہے جوانی ہے اب اس بہترین چیز کو آپ اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو ہی نیکی کو پاس سکیں گے آج بہت سارے لوگ جب بہت ایجیڈ ہونے لگتے ہیں تو قرآن کی طرف آتے ہیں اور بہت کم لوگوں کو اپنے سے دیکھا ہوگا کہ جوان ہوں اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوں بہت کم حالانکہ عمر کا بہترین حصہ تو جوانی ہے تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سی چیز پسند کرتا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں اس میں سے کتنا دے سکتا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے کچھ لوگوں کو میٹھا کھانا پسند ہوتا ہے تو وہ اس میں سے خرچ کریں کچھ لوگوں کو کپڑے پہننا اچھا لگتا ہے اس میں سے خرچ کریں جو چیز اچھی لگتے ہیں جس چیز کا شوق ہے وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے اپنی پیاری چیزوں کی لسٹ بنانی پڑے گی مجھے اب پسند کیا کیا ہے تو اس ہومورک کو اپنے پاس رکھیں کہ آپ نے اپنی پسندیدہ چیزوں کی لسٹ بنانی ہے کہ مجھے کیا کیا کچھ پسند ہے اچھا یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے بسا اوقات کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو ہم بتاتے ہیں اچھا پہلے تو سوچنے بیٹھ جاتے ہیں مجھے پسند کیا ہے حالکہ یہ جو پسندیدہ چیزیں ہیں اس بارے میں تو انسان بڑا شیور ہوتا ہے بڑا بیان ہوتا ہے کہ یہ 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 مجھے پسند ہے تو چلیں اگر پتا ہے تو بھی لسٹ بنا لیں اور اگر نہیں بھی پتا تو بھی لسٹ بنا لیں اور اس میں سے پھر مماتو حبون خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں اب آپ دیکھئے کہ سب سے پہلے اپنی پسندیدہ چیزوں میں مطلب اگر کچھ میں آپ کی اس حلسلے میں مدد کر دوں تو اپنی ذات ہے انسان کو سب سے زیادہ پیاری اپنی جان ہے اس میں سے خرچ کریں اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کر سکتے ہیں دین کے لئے نکلیے خدمت کیجئے لوگوں کی مدد کیجئے لوگوں کی اپنی جان سے کام کر کے دیں لوگوں کے ہاتھ بٹائیں اپنی جان سے خرچ کریں اس میں انسان بڑا پیچھے رہتا ہے اور اپنی جان کو جتنا بھی بچا بچا کے رکھ لیں نا فائدہ نہیں اس جان نمٹی میں مل جانا ہے تو اپنی جان میں سے خرچ کرنا ہے پھر آپ دیکھئے اپنی نین اپنی نین اور کسی کو پیاری ہے اور اگر آپ سونے لگے ہوں اور کوئی آپ کو کہہ دے گھر میں کہ فلا یہ کام کر دو پلیس تو آپ کیا کریں گے چلائیں گے موڈ آف کر لیں گے بد اخلاقی کریں گے پہلے میں نے آپ کو اسی لئے دعا سکھا دی ہے کہ بد اخلاقی نہیں کرنی اپنی نین میں سے خرچ کریں آپ کو کیا لگتا ہے آپ اگر اپنی نین کسی کے لئے خرچ کر دیں گے تو کیا اللہ آپ کو بے چین کر دے گا آپ کو بے سکون کر دے گا آپ کو کمزور کر دے گا کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کیا سوچتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہے عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنی نین قربان کر کے لوگوں کو سرف کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑے سٹرانگ ہوتے ہیں بہت سٹرانگ ہوتے ہیں ایسا ایسا رکھتے ہیں کہ اللہ کی بڑی خاص مدد ان کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور ان کے کام اللہ بنا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی مدد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اپنی نین بھی کبھی قربان کرنی پڑ جائے آپ اپنے ٹیسٹ کے لئے نین قربان کرتے ہیں اپنے اسائنمنٹس کے لئے نین قربان کرتے ہیں اپنی کلاس میں آنے کے لئے نین قربان کرتے ہیں اپنے گھر والوں کی خدمت کے لئے نین قربان کرتے ہیں اپنے گھر کے کاموں کے لئے نیند قربان کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے یہ خرش کرنا ہے اور وہ بھی اپنی پسندیدہ چیز کا خرش کرنا ہے اور اگر آپ کوئی ایسی چیز کبھی گھر والوں کے ساتھ بھی کرتے نا تو بسا ہوکا گھر والے شرمندہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں ہرے امنی آپ کی نیند خراب کرتے ہیں نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ ان کو کمفرٹیبل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہمیں تو بہت برا لگ جاتا ہے کہ ہمیں نیند میں سے کوئی اٹھا دیں وہ جرت کیسے کر گیا ہمیں نیند میں سے اٹھانے کی وہ ہماری اولاد بھی ہو سکتی ہے ہمارا شہر بھی ہو سکتا ہے ہماری ساس بھی ہو سکتی ہے ہماری نن بھی ہو سکتی ہے ہمارا کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے برا نہ لگائیں اگر آپ واقعی دینے والے ہیں پھر اپنا گھر اپنا گھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں وہاں پر دین کو عام کریں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں میں کچھ ایریاز کو چھوٹا سا مدرسہ بنا کے رکھا ہوتا ہے بچے آتے ہیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے کچھ خواتین آکے پڑھ لیتی ہیں اچھا خود فیملی میمبرز بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں یہ بھی اپنے گھر کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اپنا گھر کس کو پیارا نہیں ہوتا بتائی جیسا بھی ہے چھوٹا سا ہے بڑا سا ہے جیسا بھی ہے آپ کو اپنا گھر اچھا لگتا ہے پھر بساقت کوئی پڑھوز کوئی رشتہ دار کسی فیور کو مانگ رہا ہوتا ہے گھر کے اعتبار سے کیا آپ فلان چیز مجبوری ہے گھر میں رکھ لیں یا فریج میں رکھ لیں یہ پریشانی آگئی ہے یا کیا آپ کچھ یہ پکا سکتے ہیں ہمارا یہ سب چیزیں بھی کیا ہیں انفاق فیسے بھی لیلہ آپ کسی کو بھی ہیلپ آؤٹ کر دیں اپنے گھر کے اعتبار سے پھر اپنا لباس اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ تو خیر بہت ہائی لیول کا انفاق ہوگا کہ آپ نے اپنے لئے چار جوڑے سے لائے ہو اور ایک نیا جوڑا آپ نے اللہ کے راستے میں سکا کر دیا یہ بڑا ہائی لیول کا ہے لیکن کرنا چاہیے اس کا بھی ایک عجیب لطف ہے نیا سوٹ کسی کو اٹھا کے دے دیں آپ اس وقت کی آزمائش نوٹ کیجئے گا ذرا آپ نے پانچ اور جوڑے جو پرانے پڑے ہیں اس کو دینے کی نیت کر لینی ہے لیکن وہ نیا جوڑا دینے میں آپ نے اٹک جانا ہے جہاں اس طرح کی اٹکان آئے نا دے ڈالے اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دیتا ہے بس یہ ایمان کی بات ہے جو انفاق فیسے بھی لیلہ تو ایمان کی بات ہے کہ آپ کے رس میں کمی کسی صورت ہوگی ہی نہیں پھر اسی طرح سے اپنے بچے ہر شخص کو اپنی اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی اس کو اللہ کے راستے میں لگائیں اس کو جنت کے لیے تیار کریں اس کو جہنم کے لیے تیار نہ کریں اپنے بچوں سے دینی کام کروائیں جاؤ بیٹا یہ کام کر کے آؤ اس مسجد کا یہ کام کر کے آؤ نکالیں ان کو کچھ آئے بائش آئے کریں بھی تو ان کو نکالیں اس کام کے لیے نہیں یہ کام کرو آپ کو نہیں پتا آپ اپنے بچوں کے کتنی بڑی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں کتنی بڑی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں ان کی بنیادوں میں یہ چیز جال رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں اللہ کا کام کرنا ہے تمہیں اللہ کا بننا ہے پھر اسی طرح سے دوست دوست بھی آپ اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں کیونکہ بسا وقت دوستیاں اس بات کی ریمان کرتی ہیں کہ آپ لمبی لمبی گفتگویں کریں اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پھر آپ کہتے ہیں کہ اب ہم دین کے راستے میں ایک کلے میں تو ہم اس طریقے سے ملنا ملانا اور گپ شپ نہیں کر پاتے اور دوستوں کا ڈسکشن بھی بڑا نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بات زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اپنے دوستوں سے بھی ملیں تو یہ بھی اپنی پسند دیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرش کرنا ہے تو یوں آپ ایک لسٹ بنائیے اور انشاءاللہ اللہ کے راستے میں اپنی پسند دیدہ چیز خرش کرنے والے بنیں سوری اسلام میں آپ ایک آیت پڑھیں گے انشاءاللہ ان احسن تم احسن تم لی انفسکم اگر تم اچھا کرو گے تو تمہارے ساتھ ہی اچھا ہوگا آپ نیکی کریں گے نیکی آپ پر لازمی طور پر پلٹ کر آئے گی اس کا فائدہ اینی ہاؤ آپ ہی کو ہوگا کسی کو نہیں ہوگا آپ ہی کو ہوگا ہم نیکی سے رکھتے تب ہیں جب ہم اپنی ذات پر ترس کھاتے ہیں کبھی نہ کھائیں اپنی ذات پر ترس کوئی ضرورت نہیں ہے اس ترس کھانے کی اگر آپ اپنی ذات پر ترس کھائیں گے تو پھر لوگ بھی کھائیں گے کبھی آپ نے اس چیز کو فیل کیا ہو کہ لوگ جب آپ پر ترس کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ترس کس پر کھایا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے ترس کس پر کھایا جاتا ہے جو بیچارہ ہو جس کے پاس کوئی چارہ ہی نہ ہو اب بتائیے ہم میں سے کون بیچارہ ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے ہاتھ پر سلامت رکھے ہوئے اللہ نے صحت دی ہے عمر دی ہے زندگی دی ہے کہاں کہ بیچارے ہیں ہم کیوں ہم پر کوئی ترس کھائیں کیوں ہم اپنے آپ پر ترس کھائیں تو نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے اور جب نیکی کی توفیق مل جائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نیکی کی توفیق دی اگر اللہ تعالیٰ کے اس راستے پر اپنی صلاحیتوں کو اپنی نعمتوں کو نہیں لگا رہے تو کئی اور لگا دیں گے یہ تو کئی نہ کئی لگیں گی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پاس اور میرے پاس جو موجودہ نعمتیں ہیں وہ ہم قبر میں لے کر چلے جائیں گے یا ہم اس کو بچا کے رکھ لیں گے تو وہ پھر بچی رہے گیا ایسا نہیں ہے صلاحیتیں نعمتیں وسائل یہ وقت کے ساتھ اینڈ پر جاتے ہیں اختتام پر جاتے ہیں جیسے ہماری زندگی بھی اختتام پر جا رہے ہیں اور اس بات کا بھی خیال رکھے گا کہ جو چیز آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی بہت زیادہ کشش آپ کو اس میں محسوس ہوتی ہے آپ کو بہت زیادہ پسند ہے اور وہ آپ کو اللہ کے راستے میں روک رہی ہے اس کو خود سے دور کر دیں اس کے ساتھ اعتدال میں آ جائیں اگر کوئی بھی چیز آپ کو اللہ کے قریب کرنے میں روک رہی ہے تو آپ اس کے لئے خاص دعا کریں مثلا کچھ عورتوں کو گھر کی صفائی جو ہے اس کا خبت ہوتا ہے خبت سمجھتے ہیں پیچھے پڑ چکے ہیں ہم لفظ یہ والا پاگلپن صاف چیز کو بھی صاف کرتی رہتی ہے اب یہ صفائی اتنی زیادہ جو کہ مرز کی شکل اختیار کر گئی ہے اب وہ کیا آپ کو نہ نماز کا رکھے گی نہ آپ کو دیگر عبادات کا رکھے گی تو اگر ایسی کے پرابلم کسی کے ساتھ ہے تو اللہ سے دعا کریں وہ کسی بھی چیز کا شوق ہو سکتا ہے اگر وہ آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے تو اس کے لئے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اعتدال ملائیں اور ساتھ دعا کریں پسندیدہ چیز جو ہے اگر آپ کی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں استعمال کرو کسی اور کو دے دو ایسا کہا اللہ تعالیٰ نے نہیں ایسا نہیں کہا ایسا وہ بھی نہیں سکتا کیونکہ ہمارا اسلام کبھی بھی غیر فطری حکم نہیں دے گا اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز خود استعمال نہیں کرو دوسروں کو دے دو یہ بڑی نیکی اللہ نے ایسا نہیں کہا مماتو حبون آپ اس میں سے کچھ خرچ کر دو تو آپ کو محبت محسوس ہوگی اللہ تعالیٰ کے لئے اور یہ خرچ کرنا آپ کو فائدہ دے گی یعنی شیئرنگ کریں آپ اپنی پسندیدہ چیز کو شیئر کرنا دیکھیں اسلام کی روح کو جو اسلام کی روح ہے جو اسلام کی سپیرٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اخلاص اپنے اندر رکھیں یعنی اللہ کے لئے ہر عمل کو کریں دوسری چیز آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے یہ اسلام کی سپیرٹ ہے تیسری چیز عمل کریں یہ بھی اسلام کی سپیرٹ ہے اور چوتھی چیز اپنی زد اپنی انا اپنی اکڑ ختم کر دیں اپنی ذات کو پیچھے کر دیں یہ اسلام کے سپیرٹ ہے ان چار چیزوں میں اخلاص بللہ دوسرا اللہ کی محبت تیسرا عمل کرنا اور چوتھا اپنی زد انا کو چھوڑنا کسی بھی چیز میں جان کب ہے جب تک اس کے اندر اس کی روح موجود ہے اسلام کے اندر جب تک یہ روح موجود نہیں ہوگی تب تک ہمارا اسلام کسی کام کریں تو اللہ کے لئے خرچ کرنا ہے اور اسلام کی روح کے ساتھ خرچ کرنا ہے اور کوئی بھی شخص اس وقت تک نیک نہیں ہو سکتا جو قربانی کی سطح پر اپنی چیز کو قربان نہ کرے قربانی کی سطح اور قربانی کی سطح پر خرچ کرنا وہی بات کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے انفاق فی صبی اللہ کو ایک نیا رنگ دیا گیا اس آیت میں لَنْسَنَا لُلْبِرَّ حَتَّا تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ اور ایسا رکھتے جیسے مومن کی تربیہ ہو رہی ہے پچھلے پارے میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ سے جب یہ سوال ہوا تھا کہ ہم کتنا خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ خرچ کر سکتے ہو بھی کہیں پر اللہ نے کہا کولی لعف جو ایکسٹرہ ہے تمہارے پاس وہ خرچ کر دو دیرے دیرے آپ دیکھیں کہ انفاق فی صبی اللہ کا لیول اپگریڈ کیا جا رہا ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے اب یہ دینا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُ اور جو کچھ تم خرچ کروگے یا کرتے ہو مِن شَئِ کسی بھی چیز کو کوئی بھی چیز مِن شَئِ کہہ دیا گیا کوئی شرط نہیں لگائی گئی کہ اتنے اتنے سونے خرچ کروگے اتنے اتنے لاکھوں روپے خرچ کروگے یا کوئی پراپرٹی خرچ کروگے کوئی شرط نہیں لگائی گئے جو بھی تم خرچ کروگے مِن شَئِ ایک پودا بھی اللہ کے لیے لگا دوگے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جاننے والا ہے آپ کی نیکی کو اللہ ضائع نہیں کرے گا اور یہ خوبی کہ اللہ کی راستے میں خرچ کرنا ہے یہ صرف اور صرف سچے لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے جو سچے ہوتے ہیں جو پیور ہوتے ہیں اللہ کے لئے کہ ہم دے رہے ہیں اللہ کے لئے دے رہے ہیں جو اللہ کے لئے خرچ کرنے میں سنجیدہ ہوتے ہیں تو جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جانتے ہیں ایک پیپر ہم نے آپ کو دیا ہے حضرت عثمان بن افران رضی اللہ عنہ کا بینک اکاؤنٹ کے نام سے اس کو تھوڑا سپڑتے ہیں کہ یہ کیسا انفاق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بڑھایا اس دنیا میں کیسے بڑھایا سعودی عرب کی ایک بینک میں خلیفہ سوم یعنی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن افران رضی اللہ عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن افران رضی اللہ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائدات ریجسٹرڈ ہے آج بھی حضرت عثمان بن افران رضی اللہ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے جس کی ادائیگی کی جاتی ہے مسجد نبی کے قریب ایک آلی شان رہائشی ہوتیل زیر تعمیر ہے جس کا نام عثمان بن افران ہوتیل ہے اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ یہ وہ عظیم صدقہ جاریہ ہے جو حضرت عثمان بن افران رضی اللہ عنہ کے صدق نیت کا نتیجہ ہے یعنی سچی نیت کا نتیجہ ہے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے صاف پانی کی بڑی قلت تھی یعنی کمی تھی ایک یہودی کا کونہ تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں میں فروخت کرتا تھا اس کونہ کا نام بئر رومہ تھا یعنی رومہ کا کونہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو یہ کونہ خریدے اور مسلمانوں کے لئے وقف کر دے ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا حضرت عثمان بن افان رسول اللہ تعالیٰ نے یہودی کے پاس گئے اور کونہ خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا اچھا یہ بات ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتائی نہیں تھی کیا کرنے جا رہے یہ سٹیٹمنٹ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اب اس کو پلان کرنے گئے کونہ چونکہ منافع بخش آمدانی کا ذریعہ تھا اس لئے یہودی نے پہلے پہل تو فروخت کرنے سے انکار کر دیا اس نے کہا میں یہ بیچ نہیں سکتا حضرت عثمان رسول اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا کہ پورا کونہ نہ صحیح آدھا کونہ مجھے فروخت کر دو آدھا کونہ فروخت کرنے پر ایک دن کونہ کا پانی تمہارا اور دوسرے دن میرا ہوگا یہودی لالچ میں آ گیا اس نے سوچا حضرت عثمان رسول اللہ تعالیٰ اپنے دن میں پانی زیادہ پیسوں میں فروخت کریں گے اس طرح مزید منافق کمانے کا مجھے موقع مل جائے گا یعنی اس دن جس دن حضرت عثمان پانی بیچیں گے اس دن کوئی نہیں خریدے گا تو پھر زیادہ تر لوگ مجھ سے خریدیں گے جب سیل بڑھے گے تو آٹومیٹرکلی پروفٹ بڑھے گا اب اس نے یہ کیوں سوچا یہودی نے کہ حضرت عثمان پیسے زیادہ لیں گے وہ اس لیے کہ جتنی قیمت میں یہ بیچ رہا تھا حضرت عثمان خرید کر اتنی قیمت میں تو بیچ نہیں سکتے تھے ایک بسنسمن کی یہ سوچ ہوتی ہے تو اس کو یہ لگا کہ حضرت عثمان اب اس سے زیادہ پیسوں میں بیچیں گے تو میں پھر اپنی سیل بڑھا لوں گا یہودی لالچ میں آ گیا اس نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنے دن میں پانی زیادہ پیسوں میں فروخت کریں گے اس طرح مزید منافق کمانے کا موقع مل جائے گا اس نے آدھا کواں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا یہ اس کی سب سے بڑی بے وکوفی تھی لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ مومنوں کو فراست دیتا ہے اور اللہ کے دشمنوں کو اسی طرح کی بربادی دیتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دن مسلمانوں کو کوئیں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دیا ناؤنس کر دیا کہ جس دن میری ٹان ہے اس دن فری آف چارج پانی ملے گا کوئی پیسے نہیں اس کے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی زخیرہ کر لیتے یہودے کے دن کوئی شخص بھی پانی خریدنے نہیں آتا یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت مان پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے باقی آدھا کوئی خریدنے کی گزارش کی اچھا پہلے حضرت عثمان گئے تھے ریکویسٹ کرنے کہ یہ کوئی مجھے بیش دو دیکھیں سیچویشن کیسی چینج کی اللہ تعالیٰ میں اب وہ یہودی آیا ہے کہ آدھا بھی خرید لو اس آدھے کو پھر رکھ کے میں کیا کروں گا حضرت عثمان کو کیا چاہیے تھا وہ راضی ہو گئے اور پورا کوئی خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اس دوران ایک آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کو کون دو گناہ قیمت پر خریدنے کی پیش کش کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیش کش ہے مجھے تو اس سے بڑی آفر ہے اس نے کہا میں تین گناہ دوں گا حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے کئی گناہ پیش کش ہے اس نے کہا میں چار گناہ دوں گا حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیش کش ہے اس طرح آدمی بڑھاتا رہا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہی جواب دیتے رہے یہاں تک اس آدمی نے کہا کہ حضرت آخر کون ہے جو آپ کو دس گناہ دینے کی پیش کش کر رہا ہے حضرت عثمان نے فرمایا میرا رو مجھے ایک نیکی پر دس گناہ عجد دینے کی پیشش کرتا ہے یعنی انہوں نے یہ جواب دے دیا ہوگا کہ مجھے ٹین ٹائمز مور پیمنٹ مل رہی ہے اس کی کہا کون ہے پھر ایسا اتنا مالدار جو آپ کو اتنی بڑی آفر کر گیا ہے کہا وہ میرا رب ہے ایمان کی بات ہے نا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ایمان تھا وقت گزرتا گیا اور یہ کوہ مسلمانوں کو سہراب کرتا رہا یہاں تک کہ کوئن کے ارگت خجوروں کا باغ بن گیا پانی اتنا بڑھا الحمدللہ کہ آس پاس کی زمین بھی زرخیز ہو گئی عثمان سلطنت کے زمانے میں اس باغ کی دیکھ پال ہوئی بعد اعزان سعودی حکومت کے اہد میں اس باغ میں خجوروں کے درختوں کی تعداد پندرہ سو پچاس ہو گئی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک باغ میں پندرہ سو سے زائد خجور کی درخت ایک ساتھ لائن کے ساتھ لگے ہوں اتنا اس کا ہیوج منظر ہے الحمدللہ اگر آپ کا کبھی مدینہ جانا ہو ضرور دیکھیں اس کو آپ کو اللہ پر ایمان بڑھے گا کہ اللہ ایسے بڑھاتا ہے خریدہ تو کونہ تھا صرف یہ باغ کیسے لگ گیا انبیلیویبل ہے انبیلیویبل حیران کن یہ باغ مینسپلٹی میں حضرت عثمان بن افوان رضی اللہ تعالیٰ نو کے نام پر ریجسٹرڈ ہوا کیونکہ اسی کوئیں سے سہراب ہو رہا تھا تو انہی کے نام پر اس کو ریجسٹرڈ کر دیا گیا اب آپ سوچیں گے یہ زمین تو ازد عثمان کی نہیں تھی تو کیسے ہوا تو یہ دنیا کا اصول ہے آج بھی دنیا میں بہت ساری ایسی جگہوں پر جہاں پر فورسٹ ہیں اگر آپ نے دس سال اس فورسٹ کو سنبھالا اور اگر آپ نے اس کے اوپر کھیٹی باڑی کی وہاں پر اچھے سے اگریکلچر کیا تو گورنمنٹ لیول پر وہ پراپرٹی آپ کے نام پر گڑ دی جاتی ہے دنیا میں ایسے کئی ممالکیں جاہیے رولزن ریگلیشنز بھی ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے وزارت زراد یہاں کے خجور بازار میں فروخت کرتی ہے اب آپ دیکھیں حضرت عثمان بن افان نہیں ہے پر پوری ٹیم کام اس کے لیے کوئی ایمپلائی رکھے گئے تھے کچھ بھی نہیں یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے پوری ایک کمپنی سمجھے بنی ہوئی ہے جو یہ پورا اکاؤنٹ سنبھالتی ہے اور اس پورے اکاؤنٹ کو حضرت عثمان بن افان کے نام پر دیکھا جا رہا ہے بوس موجود نہیں ہے پر ورکرز کام کرے جا رہے ہیں کبکہ کرے ہی جا رہے ہیں حضرت عثمان کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا اس سے حاصل ہونے والی عامدنی حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے نام پر بینک میں جمع ہوتی رہی یہاں تک کہ اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مرکزی علاقے میں ایک پلوٹ لیا گیا مرکزی علاقہ آپ یوں سمجھ لیجئے مسجد نبوی کے بلکل قریب جو کہ اتنا ایکسپنسیو ایریا ہے مدینہ کی جو افسر زمین ہے نا وہ quite expensive quite expensive بھی نہیں کہنا چاہیے highly expensive بہت زیادہ مہنگی زمین ہے مسجد نبوی کے آس پاس کی جو زمین ہے جہاں فندق کے عثمان عزیلہ تعالیٰ کے نام پر ایک رہائشی ہوتیل تعمیر کیا جانے لگا یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے بیزنس جو ہے وہ multiple ہوتا جا رہا ہے کوئن تھا کوئن سے باغ بنا باغ سے ہوتیل بن رہا ہے اور جو مسجد نبوی کے آس پاس کے ہوتیلز ہیں وہ یا تو 5 سٹار ہیں یا 7 سٹار ہیں اس لیول سے کم کا ہوتیل نہیں مسجد نبوی کی سراؤنڈنگز کے میں بات کریں اس ہوتیل سے سالانہ 50 ملین ریال عامدنی متوقع ہے یعنی جب یہ ہوتیل ابھی کیونکہ زیرے تعمیر ہے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے جب یہ ہوتیل بن جائے گا تو اس سالانہ کتنے پیسے آئیں گے 50 ملین ریال پر یر ہر سال اس کا آدھا حصہ یتیموں اور غرابہ میں تقسیم ہوگا یہ بھی decided ہے کہ یہ پیسہ خرچ کہاں ہوگا آدھا پیسہ یتیموں اور غریبوں میں خرچ ہوگا جبکہ دوسرا آدھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اکاؤنڈ میں جمع ہوگا تاکہ مزید بزنس بڑھے اور اور لوگوں کو سوف کیا جا سکے انفاق اس پر کیا جا سکے اس بات کا اندازہ لگائی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انفاق کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمایا اور اس میں ایسی برکت اتا کی کہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا یہ الحمدلہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کام کو بڑھایا ہے حضرت عثمان موجود نہیں کسی بھی بزنس کو بڑھانے کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ اس کا باس اس کا مالک موجود ہو ان کے جو تمام مالی معاملات ہیں اس کو وہ دیکھنے والا ہو لیکن یہاں تو مالک موجود ہی نہیں اب پورا بزنس چل رہا ہے ایک کوہ خریدا تھا انہوں نے اچھا وہ بینیفٹ تو الگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی کہ جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کر دے گا اللہ اس کو جنت میں چشمہ عطا کرے گا وہ تو ہے لیکن اصل میں اس وقت وہ چشمہ نظر نہیں آرہا تھا تو غیب میں ہے نا لیکن ایمان کتنا پکا تھا کہ میں اگر اللہ کے راستے میں کھرش کروں گا تو میرا نقصان نہیں یہ وہ تیجارت ہے لن تبور جس کے لئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی خسارہ نہیں اس کو یہ وہ بزنس ہے جس میں کوئی خسارہ ہے ہی نہیں آپ اللہ کی راستے میں دیر کر دیکھیں چھوڑی تکلیف ضرور ہوگی آپ کو اچھا یہ تکلیف دن پر دن کم ہوتی جائے گی جب آپ پہلے پہلے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو تکلیف کی سینسٹیوٹی زیادہ ہوگی یعنی آپ کو زیادہ تکلیف محسوس ہوگی پھر جب آپ اس کے آدھی ہو جائیں گے اپنی پسندیدہ چیز کو دینے کے آدھی بن جائیں گے پھر آپ کو تکلیف تو ہوگی پر اس لیول کی نہیں ہوگی تو یہ چیز انشاءاللہ ہم سب اپنے عمل میں لے کر آئیں گے اللہ تعالی ہمیں اپنے پسند کا بنا لے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنے والے ہوں اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں لن تنال بر حتی تنفق مما تحبون لن تنال البر حتی تنفق مما تحبون وما تنفق من شيء فإن اللہ به علیم تو اللہ کے راستے میں دینے والا تو دے دیتا ہے لیکن یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ پھر اللہ اس کو قبول کرتا ہے اور اس کے رزق میں دنیا والآخرہ کی برکت اتا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتری نمل کرنے کی تحفیق اتا فرمائے دیتا ہے مجی notices موسیقی